بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت سے اشتناب تراصل صحت سے دوری اختیار کرنا ہے دارہی کے فوائد و محاسن شرعی لحاظ سے بلکل واضح ہے آج کی اس ویڈیو میں سائنسی لحاظ سے دارہی منڈانے کا کچھ نقصانات بیان کریں گے دارہی عام طور پر مسلمانوں یا انتہائی مذہبی رجحان کا نشان سمجھ جاتی ہے مگر در حقیقت مردوں کا یہ زیبر ان کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ بات آشٹریہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے صدران کوئنجلین اینورسٹی کی تحقیق کے مطابق دارہی رکھنے سے مردوں کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے خارج ہونے والی مزیر شعاؤوں سے محفوظ رہتے ہیں تحقیق کے مطابق سورج کی شعاؤوں سے بالوں سے آزاد چہرے کے مقابلے میں دارہی کا حصہ ایک تہائی کم متاثر ہوتا ہے اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ مرد جو پولن الرجی کے 22 نمہ کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے دارہی اور موچے انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے جلدی ماہر ڈاکٹر لوے کے ایک تحقیق کے مطابق چہرے پر موجود بال جلد کو جوان اور اچھی حالت میں رکھتے ہیں جس سے عمر بریدگی کا عمل سست ہو جاتا ہے ڈاکٹر لوے کے مطابق دارہی سے موہ دھونے کے بعد بھی جلد پر نمی برقرار رہتی ہے جو ہوا سے چہرے کو خوشک ہونے سے بچاتی ہے اور جلد سکڑنے سے بچتی ہے میڈیکل سائنس کی روح سے دارہی کی سنت ادا کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چار فائدے ہم بیان کرتے ہیں نمبر ایک بار بار تھوڑی اور گالوں پر اس طرح پھیرانہ بسارت کو نقصان دیتا ہے اور لگاتار ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ نظر کمزور ہو جاتی ہے جبکہ دارہی والے اکثر اس سے محفوظ رہتے ہیں نمبر دو دارہی گلے اور سینے تک نقصان پہنچانے والے جراسم کو روکتی ہے نمبر تین دارہی مسوڑوں کے آوارز اور تکالف سے محفوظ رکھتی ہے نمبر چار دارہی کی وجہ سے بار بار تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے جس سے گالوں کی خال ترو تازہ رہتی ہے تو دوستو امید ہے آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل کا ایکن ضرور پریس کریں شکریہ